تو آج کی میں سویٹ ڈش میں بنانے لگی ہوں کریمی مینگو ڈیزرٹ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی اور جٹ پٹ سے ریڈی ہو جانے والا اور بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو پالٹی ویئر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو تو چلیں مل کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے بنایا اس مٹھی ڈیش کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج کی ریسپی میں میں بناوں گی مینگو ڈیزرٹ بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل سے اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور آرام سے بن بھی جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں پہلے میں وہ بتاؤں گی تو پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسکٹ میں نے لیا ایک پیکٹ لیا آپ کو جو بسکٹ پساند ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں فل فیٹ کریم میں نے لیا ایک تو ساتھ میں میں نے کنڈنٹس ملک لیا جو میں نے ہومیڈ بنایا تھا ساتھ میں مینگو کپلپ لیا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارا پوڈر بنا لیا اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سارا پوڈر بنا لیا اب اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بول لے لیتے ہیں اس کے اندر میں ساری کریم پہلے آئٹ کرتی ہوں اب اس کے اندر میں ساری کریم آئٹ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی کنڈنس ملک ایڈ کرتی یہ میں نے چھے چمچ جو ہے ایڈ کی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے کریم کو ریڈی کر لینا تو دیکھیں میں نے اس کی مدل سے یہ ساری کریم جو ہے مکس کر لی ہے تو یہ دیکھیں کتنی فلفی ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو اب اس کو میں نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں اب میں اس کو سائٹ پہ کرتی ہوں یہ میں نے دو لمبائی والے گلاس لیں سب سے پہلے ان کے اندر میں نے جو پورڈر بنایا تھا بسکٹ کا وہ ایڈ کروں گی بسم اللہ تو یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا دونوں گلاس میں اب ان کے اندر میں کریم ایٹ کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے کریم اور بسکٹ ایٹ کر دیا اب میں اس کے اندر مہنگو کا پلپ ایٹ کروں گی تو یہ کہ مہنگو کا پلپ بھی ڈال دیا اب اس کے اوپر میں جو بسکٹ کا تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھاوا تھا پورڈر وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تھاکہ ہماری اچھی سی لک کا اس میں یہ دیکھیں ڈیکوریشن کے لیے اوپر میں نے تھوڑا سائز کے اوپر بلو بیری رکھ دیئے تو یہ دیکھیں ہمارا کہ مینگو کا مینگو کریم کا ڈیزرٹ کے کتنا اچھے سے ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسیپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دعوی میں یاد رکھنا نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ